بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز ایون جاب انفارمیشن پر ایک نئی جاب اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کلکت سائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انانس کی گئے بہترین پوسٹ کے بارے میں ان پوسٹ کی مکمل معلومات آپ کو اسی ویڈیو میں دوں گا اپلائی کرنے کا طریقہ کے بارے میں گائیڈ لائنز بھی دوں گا جس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا آپ ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا تاکہ کوئی بھی اہم انفارمیشن آپ سے سکپ نہ ہو جائے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ایون جاب انفارمیشن پر نئے ہیں یا آپ نے بھی تک ایون جاب انفارمیشن کو سبسکرائب نہیں کیا آپ کو سبسکرائب کرنے ساتھ میں بیل ایکون بھی پریس کرنے تاکہ ہر نئے آنے والی جاب آپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے دیئر فرینڈ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ سے ایڈورٹائزمنٹ کی طرف چلتے ہیں دیئر فرینڈ نو مختلف کٹیگریز میں ملٹیبل پوسٹ ہیں نمبر اپ ویکنسیز بھی دیئر فرینڈ جہاں پر نو مختلف کٹیگریز میں ملٹیبل پوسٹ رنانس کی گئی ہیں کانسٹیبل سے سٹارٹ ہو رہی ہیں اور اگلیجیبیلٹی کریٹیری ایکسوینس اور اس کے بعد ڈومیسیز جو جسٹک اگر منشن کیا گیا ہے تو اسی جسٹک کے کینے ڈیٹا ہی اپلائی کیجئے گا ایج لیمٹ جو ہے تمام پوسٹوں میں 18 سے 40 سال ہے اور اپنا سیریل نمبر بھی دیکھنے ہیں کہ سیریل نمبر 1 پر کانسٹیبل کی پوسٹ ہے سیریل نمبر 2 پر بھی کانسٹیبل کی پوسٹ ہے ایجوکیشن لیول کے لیے میٹرک دیمانڈ کر رہے ہیں کانسٹیبل کے لیے نمبر 3 پر ڈرائیور کی پوسٹ ہے نمبر 4 پر ٹیکنیشن نمبر 5 پر نائب کاسر 6 پر گارڈنر نمبر 7 پر سوی پر نمبر 8 پر چوکی دار نمبر 9 پر بھی چوکی دار ہے سیم سکیل ہے لیکن ڈسٹک ان کے الگ الگ ہیں جن کے ڈسٹک سے کینڈیٹس نے اپلائی کرنا ہے تو ایمپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں کہ اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ پندرہ جولائی 2022 ہے اور ایک اور ایمپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ دیکھنے نیچے جو ٹیمز اینڈ کنڈیشن کا سیریل نمبر 4 ہے وہ دیکھنے کہ اپلیکیشن جن سیریلز کے لیے اگر ایک دو آٹھ اور نو کے لیے اپلائی کی جائیں گی تو متلکہ جو ڈسٹک ہیں ان کے ایکسائز ان ٹیکسیشن آفیس میں بھیجی جائیں گے اپلیکیشنز یعنی کہ ہنزہ نگر اور گزر جو ہیں ان ڈسٹک میں بھیجی جائیں گی اس کے بعد تین چار پانچ چھے اور ساتھ کے جو سیریلز ہیں یہ جو سیریلز ہیں سیٹوں والے جن میں سیٹ مینشن کی گئی ہے پوسٹ مینشن کی گئی ہے تو وہ ایکسائز ان ٹیکسیشن ڈریکٹوریٹ گلگد بلتستان کو اپنی پوسٹ نے سبمٹ کریں گے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کریں گے نیچے ایڈرس دیا گیا ہے ایکسائز ان ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا گلگد بلتستان کے ڈریکٹوریٹ کا تو وہ اس ایڈرس پر بھیجیں گے جو اوپر والے کینڈیٹس ہیں ان کے لیے مینشن ہے جسٹک وہ اپنے جلے کے ایکسائز ان ٹیکسیشن آفیس میں بزرگی پراپر کوریئر سروس بھیجیں گے بزرگتے خود آپ نے نہیں جانا ڈاکمنٹ سبمٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اپنی اپلیکیشن فارم بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں سے اپلیکیشن فارم آپ پراپر طریقے سے فیل کریں گے پاسپورٹ سو فائز سائز فوٹو ایڈ کریں گے اور تمام تر معلومات جہاں پر ایڈ کرنے کے بعد بعد جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کا بیسک بھی سکل بھی لکھیں گے نیم فادر نیم ڈومیس ایل سی این اسی اور تمام تر معلومات لکھنے کے بعد اپنے تمام تر ڈاکومنٹ کا سیٹ آئی ڈی کا ڈومیس لازمی ہونے چاہیے اور ایڈوکیشن سیٹسفیکیٹس کے ساتھ اگر کوئی ایکسپینس جماند کیا گیا ہے وہ آپ کے باس ہے تو وہ بھی ضرور آپ ساتھ میں اس کو پراپر طریقے سے انویلپ میں بند کریں گے اور انویلپ کے رائٹ یا لیفٹ سائٹ پہ آپ پوسٹ کا نام ضرور لکھا کریں اگر ایک سے زیادہ پوسٹ انو کے لیے الگ الگ یہ ڈاکومنٹ سمیٹ کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو تمام تر طریقہ کار کے سمجھ آگئی ہوگی اور اگر آپ یہ ڈاکومنٹ ایڈوٹائزمنٹ اور اپلیکشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن موجود ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ اس فولڈر پر پہنچ جائیں گے ایک سائز ان ٹیکسیشن جو فولڈر بنایا ہوا ہے اس میں یہ موجود ہے آپ جہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اور اپنی اپلیکشن سمیٹ کر دیں لاسٹ ڈیٹ کا انتظار کیے بغیر امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور اگر آپ ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا فردر اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگلی جوب اپ ڈیٹ تک کے لیے مجھے جا دیجئے اللہ حافظ